بیادیس سال کی عمر جمانی اس کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو ہلنے لگا ہلنے لگا تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارے ابباد زندہ ہیں وہ سکتا ہو گیا ہے زندہ ہیں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ارے بھتیجو زندہ نہیں ہے قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے بلعجل اللہ بالعقوبہ چھپاؤ جلدی چھپاؤ عمر بن عبدالعزیز جس تخت پر بیٹھے اس پر سلیمان تھا اس پر ولید تھا اس پر عبد الملک تھا ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا عمر بن عبدالعزیز نے اپنے رب کو راضی کیا جب عمر بن عبدالعزیز کا وقت آیا مرنے کا تو انہوں نے بلایا رجا بن حیوہ سے فرمایا کہ میں نے عبدالملک بن مروان چاچا بھی تھے سسر بھی تھے ان کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہوئی تھی میں نے اس کو قبر میں اتارا کفن کی گرہ کھول کے دیکھا تو اس کا چیرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا عبدالملک بن مروان گورہ چٹتا تھا یہ جگہ سرخت کالا پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا اس کا بیٹا دس سال حکومت کی اس نے اکیس سال حکومت کی اس نے دس سال کی ولید بن عبدالملک میں نے اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا اور قبلہ کی طرف سے چیرہ پھر چکا تھا پھر اس سلمان کا واقعہ تو ابھی سنایا پھر اس سلمان کو قبر میں اتارا اور اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا چیرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اب میں جا رہا ہوں مجھے دیکھنا پہلے تینوں نے حکومت کی پوجہ کی اور عمر بن عدل عزیز نے اپنے اللہ کی پوجہ کی انہوں نے ایک بڑا عجیب خطبہ دیا جب خلیفہ بنے اے لوگو بچپن میں شیر و شاری کا شوق تھا تو میں شائر بنا تھوڑا سا اٹھان ہوئی تو علم کا شوق لگا میں نے علم حاصل کیا جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبدالملک سے عشق ہوا میں نے اس سے شادی کی اب اللہ نے مجھے حکومت دے دی ہے اب تم دیکھو کہ میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں گا ہمارے حکمران تو ووڈ سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں چار پانچ سال کے بعد ان کی وراست میں حکومت آ رہی ہے اور تین برعظم پر حکومت ہے اور ایسا روب دب دبا ہے بنو امیعہ کا کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا اور یہ بندہ دو سال دو مہینے تین برعظم میں زکاة لینے والا کوئی نہ بچا تین برعظم میں سوال کرنے والا کوئی نہ بچا تین برعظم میں ظالم کوئی نہ بچا تین برعظم میں مظلوم کوئی نہ بچا لیکن خود کیسا رہا گھر آئے فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں اب امتحان ہے میں تیرا حق نہیں ادا کر سکوں گا طلاق لینی ہے میں حاضر ہوں ساتھ دینا ہے تو میرے اپنے حق ماف کرو اپنے حق ماف کرو فاطمہ فاطمہ جیسی عورت انسانی تاریخ میں کوئی نہیں آئی سیاسی لحاظ سے سیاسی دادا مروان بادشاہ باپ عبد الملک بادشاہ بھائی ولید بادشاہ دوسرا بھائی سلمان بادشاہ تیسرا بھائی حشام بادشاہ چوتھا بھائی یزید بادشاہ اور اپنا خامن بادشاہ سات نسبتوں سے یہ عورت شہزادی ہے کائنات انسانی تاریخ میں اتنی بڑی عورت کوئی نہیں آئی سیاسی سیاسی فاطمہ کہنے لگی عمر میں نے سبح کے دن تیرے ساتھ گزرے ہیں دکھ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی جاؤ میں نے اپنے سارے حکم آف کی پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرے فاطمہ بنت عبد الملک فرماتی ہیں دو سال دو مہینے میں وہ میرے بستر پر میرے ساتھ نہیں لیٹھائے انہیں غسل کی ضرورت نہیں پیش آئی مسلح پہ بیٹھتے اور روتے 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 وہیں سو جاتے اور روتے روتے وہیں سے اٹھتے پر تین برعظم میں ظالم کوئی نہ بچا مظلوم کوئی نہ بچا زکاة لینے والا کوئی نہ بچا دھکاری بھیگ مانگنے والا کوئی نہ بچا تین برعظم کو ایسے صاف کر دیا یہ فیصلہ بات بھی ان کی حکومت میں شامل تھا جو کہ ملتان وہ بمبئی تک اور ملتان دپال پر تک یہ سارا لاکھز ملتان میں آتا ہے اور محمد بن قاسم نے ملتان فتح کیا ولید کے زمانے میں اپنے حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا کیسے استعمال کیا سارے مال فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا تنخواہ پہ آگئے عید کا موقع آیا بچوں نے ماں سے کہا بارہ بچے تھے بچیاں بارہ بچے بچیاں ہمیں کپڑے لے کر دو عید آ رہی ہے ہر آدمی اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے رہا ہے ہمارے بچے بھی کہہ رہے ہیں کپڑے لے رہا ہے یو بیلو فاطمہ کے پاس عمر تین برعظم کے بادشاہ کے بچے آ رہے ہیں ماں جی عید آ رہی کپڑے تو لے دیں اببہ سے کہیں کہ اببہ سے بات کرتی ہوں اببہ تو شریف لائے خزانے لبالب بھر ہوئے ہیں گندم کے ڈھیر کی طرح کہ امیر المومنین بچے کپڑے مانگ رہے ہیں فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں میں کہاں سے کپڑے لے کر دوں میرے پاس تو پیسے کوئی ہے حضرت فاطمہ نے کہا پھر بچوں کا کیا کروں کہا پھر مجھے بھی نہیں پتا کیا کروں اس کے پہلے تین حکمرانوں نے ملوٹ مار کے بازار گرم کیے ظلم اس ستم کے پہاڑ توڑے اور آج اسی خزانے پہ ایک شخص بیٹھا جو اللہ کو راضی کرنے کے جھنڈے گاڑ رہا ہے تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں اس سے میں اپنے بچوں کو کپڑے لے دیتی اور گھر کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر کی روٹی چلا روں گی ارے اپنی تاریخ بڑھو صرف ڈرامے نہ دیکھتے رہ جاؤ صرف گانے نہ سنتے رہ جاؤ اور بھی دکھا ہے زمانے میں محبت کے سوا راہتیں اور بھی ہیں وصل کی راہت کے سوا اور نے اپنے بلایا وزیر خزانہ مزاہم اپنے غلام ہاں بھائی مزاہم ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیں تو اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے وہ کہنے لگے امیر المومنی آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں حمر بن عبدالعزیز سر جھکایا اٹھے گھر گئے فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا اپنی تاریخ تو دیکھو عید کا دن آ گیا خلیفہ وقت عید کی نماز پڑھاتے تھے نمازیں بھی خلیفہ وقت پڑھاتے تھے بن عمیہ کا خاندان ملنے کے لیے آ رہا ہے سارے سردار سرداروں کے بیٹے اعلیٰ پوشاک اعلیٰ لباس ملنے آ رہے ہیں ملنے آ رہے ہیں ملنے آ رہے ہیں تھوڑے دیوہ دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں امیر المومنین کی حیثیت سے بچے باپ کو ملنے آ رہے ہیں اور ان کے جسموں پر پرانا لباس ہے از عمر انہیں دیکھ کر ادھر اپنے سرداروں کے بچے دیکھے تو ذرک برک پوشاکیں اپنے بچوں کو دیکھا ارے اس باپ سے پوشو جو سب کچھ کر سکتا ہو اور پھر مٹھی بند کر لے کہ نہیں میں نے حرام کی طرف نہیں جانا بچوں کو دیکھا تو آنکھیں ڈب ڈبا گئیں آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا میرے بچوں آج تمہیں اپنے باپ سے گلا تو ہوگا کہ آج ہمارے باپ نے کپڑے ہی نہ لے کے دیئے ان کے ایک بیٹے ہیں عبد الملک ان سے بھی چار آتھ آگئے تھے ان سے پہلے ہی فوت ہوگئے تھے کہنے لگے اببا جا آپ کو مبارک آپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی ہے آپ کو مبارک آج ہمارا سر بلند ہے ہم شرمندہ نہیں ہے ہم شرمندہ نہیں ہے انسانوں کو کپڑوں پہ نہیں دولا جاتا آج کا میرا دیس کمالدار اتنا فقیر ہو گیا ہے اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا تعرف کروانے کے لیے پچاس لاکھ کی گھڑی لیتا ہے چھ لاکھ کا چھتا لیتا ہے آج کی بیگم اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ اپنے قد کو پڑا کرنے کے لیے وہ دس لاکھ کا ہینڈ بیگ لیتی ہے کہ دیکھو میرا بیگ دس لاکھ کا ہے ارے میری بیگ تُو دس ٹکے کی بھی نہیں رہی اگر تُو نے بیگ سے اپنے آپ کو بڑا بنایا اوہ میرے دوست تُو دو ٹکے کا نہیں ہے اگر تُو دس لاکھ کے جوتے اور پچاس لاکھ کی گھڑی سے اور پچاس لاکھ کی گھڑی سے اگر تُو بڑا بننا چاہتا ہے ارے اس دھوکے سے نکلا برینڈڈ برینڈڈ برینڈڈڈ کہاں جا رہے ہو جب تم اپنی ساتھ میں بے قیمت ہو تو ربِ ذل جلال کی قسم تمہاری گھڑیاں تمہارے پیگ تمہاری گاڑیاں تمہارے بنگلے تمہاری عزت کو بڑھا نہیں سکتے ابباجان آئے ہمارا ساڑا اچھے سے رہا گیا سانو آج ساڑی عید ہو گئی کہ ساڑے اببے آج خیانت نہیں کیتی آئے ہم خوشی سے بلند ہیں کہ ہمارے باپ نے بدیانتی نہیں کی بیگم نے اس باندھی کو نہلایا خوبصورت زیورات سے سجایا عالی شان میک اپ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے لائی عمر المومنین یہ آپ کی خدمت میں گفت ہے آئے ہاں ہاں اس کو یوں دیکھا فرمایا کہاں سے آئی تھی کہا جی عبد الملک نے کوفے سے مجھے زبردستی اٹھو آیا تھا تو دو آدمی بلائے کہ جاؤ اسے اس کے مالک کے پاس واپس بھیج دو وہ کہنے لے گی این وجدک علی یا امیر المومنین امیر المومنین آپ کا عشق کہاں گیا جو میرے ساتھ تھا تو عمر کی آنکھیں بھر آئیں کہا وہ پہلے سے بھی زیادہ ہے لیکن تمہیں اللہ کے لئے قربان کرتا میں اپنے عشق کو اللہ کے لئے قربان کرتا ہاں اب اللہ نے صلح کیا دیا جب انتقال ہوا ہونے لگا تو بھلایا رجا کو جو میں بات پہلے چھوڑ کے ان کی تھوڑی صیرت بتائی کہ رجا اب میں مرنے لگاؤں عبد الملک کالا ہو گیا تھا ولید کالا ہو گیا تھا سلیمان کالا ہو گیا تھا یہ کیوں کالے ہوئے تھے یہ بے نمازی نہیں تھے بدکاری نہیں کرتے تھے کسی کی طرف ان کی مہلی آنکھ نہیں اٹھیں کبھی یہ ظالم تھے ظالم ظالم انسانوں کا خون پیا مال میں خیانت کی اس پر اللہ نے چہرے پھیر دیئے آج عمر بن عبدالعزیز جا رہا ہے کہہ دیکھو میں جا رہا ہوں مجھے دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کا انتقال ہوا ان کی میت قبر کے کنارے رکھی گئی اور اب نیچے اتارنا ہے سلمان کی میت کو اتارنے لگے تو ہلنے لگا اور عذابِ قبر پہلے شروع ہو گیا عمر کی میت کو جب قبر کے قریب گیا گیا ایسے ہوا کا جھونکا آیا ایک پرچہ ایسے لہراتا ہوا یوں آیا یوں آیا اور عمر کے سینے پر گر گیا لوگ کٹھے ہو گئے پرچے کو کھول کے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءت من اللہ العمر اپنے عبد العزیز من النار یہ پروانہ ہے اللہ کی طرف سے اس کے بند عمر کے لیے کہ اسے جہنم سے نجات کی خوشخبری سنا دی جائے مرنا ہو تو یوں مرو اللہ ایسی موت دے دے کہتے ہیں بہرمینوں کو قبر میں اتارا جب قبر میں اتارا تو کیا دیکھا میں نے کفن کی گرہ کھولی تو چہرہ قبلے کی طرف فٹ اور یوں لگا جسے چودہوی رات کا چاند قبر میں اتر آیا ہو میرے بھائیوں میرے بھائیوں بہنوں اپنے اللہ سے صلح کر لو اپنے اللہ سے صلح کر لو اس کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آجاؤ 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 یہی ایک راستہ نجات کا ہے یہی ایک راستہ اللہ تک پہنچانے والا ہے اور آخری بات کرتا ہوں ہائے اس دیس کی نفرتوں نے اسے آگ لگا دی ہے آپ اس کی نفرتیں مٹا دو آپ اس کی نفرتیں مٹا دو آپ اس کی نفرتیں مٹا دو محبت دو محبت دو محبت دو معاف کرنا سیکھو درگزر کرنا سیکھو اس معاشرے کو آگ لگ چکی ہے غیبت مذہب کے نام پہ نفرت سیاست کے نام پر نفرت قومیت کے نام پر نفرت سوبوں کے نام کی نفرت ایک صف میں بیٹھ کے نفرت ایک صف میں کھڑے ہو کر دل نفرتوں سے بھرے پڑے ہیں بغض سے بھرے پڑے ہیں دل گٹر بن چکے ہیں جس دل میں نفرت کے جذبے ہوں اس دل پر اللہ کی نظر نہیں پڑتی جس دل پر جس دل میں بغض کے گٹر کھلے ہوں اس پر اللہ کی محبت کی نظر نہیں پڑتی میرے بھائی بہنوں اے میں آخری بات کر رہا ہوں سوئی بارہ بجت پک جا رہی ہے شب قدر ہے کچھ آپس کچھ الگ بیٹھ کر بھی اپنے اللہ کو یاد کر لو کوئی اس کے سامنے رو دھولو معافیہ مانگ لو تو میں اس لیے بارہ بجت تک بات ختم کرنا چاہتا ہوں آخری بات کر رہا ہوں آپس کی محبتیں پروان چڑھاؤ آپس کی نفرتوں کو ختم کرو آپس کی لڑائیوں کو ختم کرو ایک دوسر کو معاف کرنے کی عادت ڈالو ایک دوسر کو درگزر کرنے کی عادت ڈالو گیبت چھوڑ دو نفرت چھوڑ دو حسد چھوڑ دو بغض چھوڑ دو اپنے آپ کو دیکھنا شروع کرو اوروں کو نہ دیکھو اوروں کو نہ دیکھو اوروں کو نہ دیکھو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے کمیاں دیکھو وہ کیا کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ کیا کرتی ہے وہ کیا کرتی ہے اس سے اندھے بن جاؤ پہرے بن جاؤ کسی کی برائی نہ سنو کسی برائی نہ کرو تمہارے گھر جنت بن جائیں گے تمہارے گھر جنت بن جائیں گے تمہارے گھر جنت بن جائیں گے ہمارے گھروں میں تواہی بروادی ہے نفرت ماں باپ میں آپس میں نفرت میاں بیوی میں نفرت سگے بھائیوں میں نفرت کبھی مذہب کے نام پر کبھی رشتوں کناتوں کے نام پر کبھی تجارت کاروبار کے نام پر بھائیو محبتوں کو رواج دو محبتوں کو رواج دو محبتوں کو پھیلانے والے بنو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ کیا ہے صحابہ نے کہا جی نماز ہے آپ نے کہا نہیں نماز نہیں ہے نماز اچھی چیز ہے سب سے مضبوط عمل نہیں ہے صحابہ نے عرض کی جہاد ہے آپ نے کہا جہاد بھی اچھی چیز ہے سب سے مضبوط نہیں صحابہ نے عرض کیا روزہ عرض کیا روزہ بھی اچھی چیز ہے پر سب سے مضبوط عمل نہیں صحابہ نے عرض کیا حج آپ نے فرمایا حج بھی بہت بڑا عمل ہے پر سب سے مضبوط عمل نہیں اے عرل اسلام اوثق اب سنو الفاظ سنو اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ قالو الصلاة قال وحسن وما ہی بها قالو الجحاد قال وحسن وما ہوا به قالو الصیام قال وحسن وما ہوا به قالو الحج قال حسن وما ہوا به قالو اللہ ورسوله اعلم ہاں ہاں نمات نہیں جہاد نہیں روزہ نہیں حج نہیں اچھا تو کیا ہے پھر کیا ہے تعب نے کہا اِنَّ عُوثَ قَعْرَ الْإِسْلَامِ الْحُبُّ لِلَّهِ وَالْبُغْضُ لِلَّهِ اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپ اس میں اللہ کے لئے محبت کرنا ہے اللہ کے لئے محبت کرنا ہے اللہ کے لئے محبت کرنا ہے اور اللہ کے لئے بغض رکھنا ہے اللہ کے لئے بغض کا کیا مطلب ہے بُرے سے نفرت نہ ہو بُرائی سے نفرت ہو ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے بغض للہ کی مثال شاید چودہ صدی میں ایسی مثال ہوں گی تاریخ نے جنہیں محفوظ کیا ان میں اتنی بڑی مثال میری نظروں سے آج تک نہیں گزری البغض للہ خیبر کی چنگ یہودی اور حضرت علی کا ٹکراؤ حضرت علی نے یہودی کو گرایا قتل کرنے کے لئے تلوار اٹھائی یہودی نے موپے تھوک دیا آپ پیشے اٹھ گئے اٹھ گئے کہ دوبارہ آؤ کہیں یہ کیا ارے میں نے تو موپے دھوک دیا غصے میں چلو جلدی ختم کرے مجھے تم مجھے کم چھوڑ کے پیش اٹھ گئے سنو تیرا میرا ذاتی کوئی جگڑا نہیں میں تمہیں اللہ کے لئے قتل کر رہا تھا میں اللہ کے لئے تمہارے ساتھ لڑ رہا تھا شکریہ شکریہ